اہم خبر آپ کو دیں لیسکو نے لیگی رکن پنجاب اسمبلی راہیلہ خادم کے گھر سے بجلی چوری پکڑ لی ہے لیسکو ٹیم نے کنیکشن منقطع کر کے میٹر اور تاریں قبضے میں لے لی جبکہ راہیلہ خادم نے بجلی چوری کے حوالے سے خبر کو بے بنیاد قرار دے دیا ہے معاملہ کیا ہے جانتے ہیں سحیب شاہد ہمارے ساتھ موجود ہیں سحیب یہ معاملہ کیا ہے لیسکو کیا کہتا ہے راہیلہ خادم کا کیا موقف ہے جی بلکل لیسکو نے انگوری باگ سب دویین میں راگے کاروائی کی تھی کاروائی جو ہے وہ لارکس گلونی سنگھ پورا میں لیگی خاتون ایم پی اے مسلم لیز نون کی جو ہے رہیلہ ان کے گھر کی گئی تھی اور ان کے گھر جب کاروائی کی گئی تھی تو گھر سے بوگس میٹر پکڑا گیا تھا اور لیسکو ٹیم کا کہنا تھا کہ سارج جو ہے وہ بوگس میٹر لگا کر بجلی چوری کر رہے ہیں کاروائی جو ہے وہ ایسی ٹھٹ سرکل کی زیرے نگرانی کی گئی تھی اور لیسکو ٹیم نے کنیکشن منقطع کر کے میٹر اور تارے جو ہیں وہ قبضے میں لے لی تھی جبکہ ابتدائی تخمینہ کے مطابق سارج نے پانچ لاکھ روپے کی بجلی چوری کی تھی اور لیسکو نے ایم پی اے رہیلہ خادم حسین کے خلاف تھانا مغلپورا میں سغاصہ بھی تائر کر دیا ہے اور ایسی ٹھٹ سرکل کا یہ بھی کہنا ہے کہ بجلی چوری کے خلاف جو ہماری کاروائی ہے وہ بلا تطریف ہم کرتے رہیں گے جبکہ دوسری طرف رہیلہ خادم حسین کا کہنا ہے کہ میرے گھر میں دو میٹر ہیں جو میرے ہی نام ہیں اور ریجسٹرڈ بھی ہیں جبکہ بجلی چوری کی حوالے سے خبر جو ہے وہ بے بنیاد ہے جبکہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ فوٹیز کے اندر دکھائے جانے والے جو میٹر ہیں انہوں نے اس بات کو مانا ہے کہ یہ میرے ہی میٹر ہیں لیکن یہ ریجسٹرڈ ہیں میں ہر ماہ بقائدی سے بجلی کا بل بھی ادا کرتی ہوں اور میں نے کوئی بوگس میٹر نہیں لگایا اور لیسکو کی جانے سے مجھے بجلی چوری میں ملوث کیا جا رہا ہے جبکہ لیسکو کی جانے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ساری بوگس میٹر لگایا گیا تھا اس کے حضر یہ تقریباً پانچ لاکھ روپے کی بجلی چوری کی گئی ہے اور اس حوالے سے لیسکو ٹیم میں تھانا مغلبورہ میں استغاثہ بھی دائر کر دیا ہے صحیح سیب شاہد اس متعلق آپ نے میں اپ ڈیٹ کیا آپ کا بہت شکریہ